اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محبت والے دل یہ محبت والے دل کیا ہوتے ہیں وہ لوگ وہ معصوم پاکیزہ نفس لوگ وہ لوگ حلقی لطیف روحوں والے وہ لوگ جو مخلوق خدا سے پیار کرتے ہیں احساس رکھتے ہیں یہ لوگ یہ دل محبت والے ہیں انس والے ہیں احساس والے ہیں یہ لوگ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں سوائے پیار کے اور کچھ نہیں ہوتا یہ پیار دینے والے لوگ بھی ہیں اور پیار چہنے والے بھی یہ توجہ دینے والے لوگ بھی ہیں اور توجہ چہنے والے بھی یہ وہ روحیں ہیں جو خالص ہوتی ہیں خلوص میں ہوتی ہیں اور اتنی لطیف قیفیات رکھتی ہیں کہ انہیں لوگوں کے ذرا سے بھی ناغوار تاثرات دل پہ گہرا صدمہ چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ان کے اپنے دل بہت نازک ہوتے ہیں ذرا سے تلخی برداشت نہیں کر پاتے دل میں صرف محبت ہی محبت رواہ ہوتی ہے نفرت کی گنجائش نہیں ہوتی ایک صاف شیشے کی طرح دل ہوتا ہے جس میں تلخی کی ایک تڑیڑ شیشے کو متاثر کر دیتی ہے اب اس طرح کی روح والے انسان کی خواہش اس کی تلاش کہ کوئی توجہ دے کوئی دیکھے کوئی سنھے اس قیفیت کو وہ سمجھ نہیں پاتے کہ اس انتہا کی خالص محبت جو اس کی روح کی تلاش ہے وہ انہیں انسانوں سے نہیں مل سکتی عام روحیں ان محبتوں کا بھار اٹھا ہی نہیں سکتی اپنے اعمال کے وزنوں کی وجہ سے اور یہ لوگ اپنی محبت اس کا جواب لوگوں میں ڈھوٹتے ہیں تو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں ان کے دماغ یہ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ محبت کا لیول جس کی انہیں تلاش ہے روح مسلسل ڈھونڈ رہی ہے اس کا جواب تو وہ جواب انسانوں کے پاس نہیں وہ جواب وہ تلاش صرف رب پاک ہے خالص محبت کا منبع رب پاک ہے وہ مرکز ہے رب پاک ہے وہی بھار اٹھا سکتا ہے ان لطیف روحوں کے خالص کیفیات کا قرآن پاک میں رب پاک فرماتے ہیں بار بار میں دیکھنے والا ہوں میں سننے والا ہوں اور انسان ادھر کلاش کرتا پھر رہا ہے کہ کوئی اسے دیکھے کوئی اسے سنے کوئی اسے سمجھے کوئی اس پہ دھیان دے اس پہ توجہ دے اور سمجھتا ہے کہ اس جیسا ہی کوئی سامنے آئے نظر آئے مو سے بولے تو یہ روح کا خالی پن پورا ہو جائے گا جبکہ حقیقت یہ ہے کہ روح کا خالی پن روح ہی مکمل کر سکتی ہے یہ روح کی پیاس تب ہی بشتی ہے جب لطیف تر احساسات کو سمجھنے والا موجود ہوتا ہے رب پاک فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے والا ہوں میں سننے والا ہوں میں تیرے قریب ہوں میں توجہ دے رہا ہوں تم نہیں سن پاتے وہ باتیں وہ سرگوشیاں کیونکہ کیونکہ روح محبت کی طلبگار تو ہے مگر ساتھ انسان کا مانگتی ہے اپنے جیسے کسی انسان کا تلاش روح کو رب کی ہی ہے وہ اسی کے لیے بے چین ہے اپنے مرکز پہ جانے کے لیے بے چین ہے مگر سمجھ نہیں پاتی اس خاکی وجود کے لباس کے سبب تو اب سنو اے معصوم دل والوں محبت کے متلاشیوں اپنی تلاش کا حل سنو تم چاہتے ہوں کوئی تمہیں دیکھے تو خدا پاکی عظمت کی قسم رب دیکھ رہا ہے ہر وقت ہر لمحے ہر سانس کے ساتھ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کہتے ہوں کوئی تمہاری سنے تو رب سن رہا ہے ایک ایک بات تمہارے دل کی تمہارے دماغ کی تمہارے شعور کی وہ باتیں بھی سن رہا ہے جو دل کی گہرائی کے سمندر میں چل رہی ہیں وہ لا شعور میں چلنے والے خیالات بھی پڑھ رہا ہے تم چاہتے ہوں کہ کوئی تمہیں توجہ دے اور جو توجہ دے رہا ہے بینا کسی تمہ کے بینا کسی لالج کے بینا کسی فائدے کے تمہاری ذات کے لیے تمہارا سب سے بڑا خیر ہوا وہ رب تم اس کے اتنے پاس ہو کر اسے پہچان نہیں پاتے محبت الفاظوں کی محتاج نہیں بیٹا بہن بھائیوں کسی مٹی کے وجود کی محتاج نہیں محبت تو خود ایک وجود ہے جو محسوس ہوتا ہے جو تمہارا اپنا ہے تمہارے ساتھ ہیں تم اسے پکارا کرو میرا رب میرا رب کہہ کر اسے پکارا کرو الحمدللہ کہہ کر جو ہر دم تیری ساتھ ہیں یہاں یہ رشتے یہ ناتے ماں ہے نا وہ سب سے بڑا رشتہ وہ تب تک ہی ساتھ ہیں جب تک وہ زندہ ہے یا تو زندہ ہے مٹی کے ساتھ جس دن یہ مٹی روح کے اوپر سے اتر گئی تو اس دن کوئی ساتھ نہیں ہوگا کون ساتھ ہوگا یہی محبت والا میرا رب تیرا رب تم تیار ہوا کرو اپنے رب کو دکھانے کے لیے ساف سترے پاکیزہ سادھے لباس وہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو وہ خوش ہوتا ہے تمہیں کھانا کھلاتا ہے رزق عطا کرتا ہے تمہارا خیال رکھتا ہے اپنے رب سے جی بھر کے باتیں کیا کرو ان باتوں کے بعد تمہیں خوف نہ رہے گا کوئی پشتاوہ نہ ہوگا کہ کوئی بات توقع کے خلاف ہو گئی کوئی تانے نہیں دے گا کوئی مسیوز نہیں کرے گا کیوں نہیں محسوس کر پاتے رب کی قربت کو اور لوگوں میں روکا حق تلاش کرتے پھرتے ہو پیاسے رہ جاتے ہو تلخ تجربات سے گزرتے ہو اور وہ جو حق دار ہے اصل محبت والا وہ سب دیکھ رہا ہے تیری کشم کشکو تُو روتا ہے وہ تیرے پاس ہوتا ہے دل آسے دیتا ہے اس آہت کو سنا کرو محسوس کیا کرو میرے بہن بھائیو میرے بہن بھائیو یہی محبت سچی ہے جاؤ ساری زندگی ڈھونڈ لو ساری زندگی ڈھونڈتے رہو روکو تسکین نہ ملے گی کسی انسان کی قربت سے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ خامی اور کمی رہ جائے گی کوئی تجھ میں خامی نکال دے گا اور تُو کسی میں کوئی خامی نکال دے گا کوئی تجھ سے نہ خوش ہو جائے گا اور تُو کسی سے نہ خوش ہو جائے گا اگر تیرا پیار تیری محبت کا جواب کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف رب العالمین ہے وہ صرف میرا رب ہے تیرا رب ہے وہ دے سکتا ہے جواب تو سب کا بھلا سب کی خیر فی امان اللہ